لوگ دیکھ لیں جی استاد کا کہ ان کبوتروں کے ساتھ اچھا جی یہ جو پیچھے بیک میں ہے یہ اڑا ہے جی سبس یہ دیکھیں جی یعنی کہ پیچھے جو پوزیشن یہ جو کالا کبوتر ہے یہ آپ کے کون سے کبوتروں میں سے ہا جی تو دوستو ہم آپ کو نا استاد اقبال خان کے جو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے بیٹھا ہے کبوتر میں آپ کو دکھا دوں یہاں سے ڈلتا ہے کبوتر یہ جی استاد کے جو درندے کبوتر ہیں جی یہ یہ جی درندوں میں سے بتا رہے ہیں استاد اقبال خان شباز خیال اور یہ بھی دریجی کلی کا پتھا ہے اچھا تین کلی کا پتھا ہے تو استاد جی آج درندوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو درندہ بریڈ ہے آپ کی یہ کس طرح بنائی آپ نے آج یہ تھوڑا سا جی یہ ساوہ کبوتر ہے جی یہ جی رچٹے میں کبوتر ہے نہیں نا جی کتنے عرصہ پہلے تقریباً آپ چھوڑی ستاوی سال اٹھاوی تھی گئے ستاوی سٹاوی سال ہو گئے ہیں درندہ بریڈ درندہ بریڈ کو درندہ بریڈ کو شفید کبوترے میرے تھے ابھی ہنے پہتری سال ستری جنہوں اچھا تو یہ جو درندہ بریڈ ہے آپ کی اس بریڈ نے کیا کمالات دکھائیں آپ کی چھت پر جو آپ کوئی نہیں بھولتے یعنی کہ درندہ بریڈ درندہ بریڈ ہے اچھے اٹھائیں جی اور جتنی نیوی گرمی ہویا انہیں دی واقفی بہت ہے اور جس ٹیم دو ہزار ساتھ تک میں شوکی تھی بعد میں میں رال گیا ہوں ہسٹی آنڈا رہی ہاں شوکی کے اندر پچھل سال ہی لیکن دو ہزار ساتھ تک ریگولر جو شوکی ریگولر بارہ سال میں چیمپین نہیں رہا ہوں رائیہ کچھ دل بہت ہے پہلے سال میں شوکی تھی پہلے سال رالان دوسرا نمبر اس کے بعد میں چیمپین نہیں رہا ہوں اس کے بعد جی دوستو میں چیمپین نہیں رہا ہوں میں چیمپین نہیں رہا ہوں میں چیمپین نہیں رہا ہوں اور درندوں کے کتنا یعنی کہ انہوں نے کتنے بہت تک بیٹھے ہیں کبوتر درندے جو ہے سات بہت تک ہی ہیں اور ٹمپریچر جو سنتالیس اور ٹالیس کی گرمی میں کیا پتا ہے دو آزار چھت اکم الخان مہینواز گھومڑ گیاں باریاں لیکن میںارڈ پارا Right باریاں مہینواز گھومڑSayy ایک ٹلہ 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 دہ ایک ٹلہ ایک ٹلہ دیس کوئلاتیا ہوں ویرے ایک کہ ٹلہ ایک ٹلہ وہ ہی کر رہی اس لنویں اس دور میں اے بھی گیاً سے ٹلہicas ب نہیں سگ有人 پگیر اسے ٹلہائے پینٹیٹو جل موبی اねぇں تھی اس کا ب pantry آخری ہے جیس پنجھا گھنٹا میں دھیکھ پھڑکی نہیں ہے جیس پنجھا گھنٹا لیڈ بھی ہے اس کے بعد والے دے فوت دے ہون دے گا جاتیوں میں شاہو ختم کر چاہیے ختم کر چاہیے تو استاد اقبال خان ابھی آپ پر متعایے کہ چٹے اور سکالے کبوتروں کا کراس ہیں تو چٹے جو کبوتر ہیں چٹے کبوتروں کے باقی ہے یہ آپ کا کبوتروں کا انس کی کیا ہسٹری کیا تاریخ ہے میں بڑے کبوتروں کھنٹے اور جیسا میں گھدالا کے میلے کی باقی ہے میلے سے خریدا تھا ٹھیک وہ جتنا اچھا کبوتر میں نے نہیں دیکھا جس مادینال لائے اس مادینال اس بچے ہوں دائیں اچھا چٹے ہیں جیس مادینال اور ایڑنا بڑا کرہاں سے اچھا کام کیتے ہیں ٹھیک صحیح ایڑو جا چار سو چھا تالا کیا رات رہا بیدر صاحب اللہ وہ انہی منم بور رہے ہیں ایک ہزار ستاوی گھنٹیاں جا رہے ہیں کیونکہ انہوں خاص ہے لیندیلہ سے یہ جو لگے گئے کچھ کبوتر پاؤڑا لکھونا ہوتا ہے تو استاد اقبال خان چٹے جو کبوتر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس یعنی نسل سے تھا آپ کے بارے بہشی کبوتر تھا تو اس کی اب اس وقت آپ کے پاس بریڈ اسی طرح چل رہی ہے تو آج ہمیں وہ جائے نا ان میں سے کوئی کبوتر جائے نا جی اس کا شوق کروائیں یہاں پر موجود بھی ہیں جی 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 تو دوستو ہم آپ کو جائے نا جی تو اس کے مر scène جائے گا یہ جی کچھ نا جی ا Witcher 500 ان میں سے لائے یہ اس کا ماں پر استاد اقبال خان یہ جوڑوں والی ہے اور یہ تقریباً نسل کے قریب تری دوستو یہ دیکھ لیں آپ کو دکھا دیں استاد اقبال خان کی کامیابیوں میں اہم کردار ہے اس بریڈ کا چٹے اس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا بھی سائی کہ اس کبوتر کے ساتھ جو مادی بھی لگائی ہے اس نے مایوس ہی نہیں گیا ہر مادی کے ساتھ اس نے بچے اڑائے ہیں استاد اقبال خان کے مشہور و معروف بریڈ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں دوستو کہ استاد اقبال خان شباز خیل وہ شخصیت ہے اور وہ خوش قسمت کھلا رہی ہے کہ کوئی کہتے ہیں نا جی ایک بار دو بار تین بار سالہ سال میاں والی شہر کے چیمپئن رہے ہیں اور میں یہ بھی بتاؤں کہ مانامہ جو کب تھا بہرین کب مانامہ اس کے چیمپئن بنے ہیں میاں والی کے واحد کھلا رہی ہیں جنہوں نے بہرین کب جیتا ہے پپلان بہرین کب جیتنا بلکہ اس میں انٹر ہونا ہی بڑی بات تھی لیکن انہوں نے جناب جیتا اور ان کے قزن ہے جعوید خان شباز خیل انہوں نے تین پرواز والا ٹورنامنٹ جیتا تھا اس کے چیمپئن بنے تھے میں چار ہر سال چلتے ہیں اور اس ٹورنامنٹ یہاں وہ بھی تھے ساڑھا پپلان دے جوڑا پپلانا کمر خانہ دے جی روڈیا پاباند کے ازاد ازاد میں بھی چیمپئن اچھا جی اور جو نو کبوتروں والا اڑتا تھا اس میں آٹھ والا سن لیں جی کہ یہ کامیابیاں سمیٹی ہوئی ہیں بہت بڑے پلیئر ہیں اور سب سے بڑھ کر جی کہ استاد حاجی محمد کلیم اللہ خان نواب عیسیٰ خیل اس گروپ کے جو سربراہ ہیں جی اس وقت تو ان کو اعزاد حاصل ہے کہ انہیں یعنی کہ وہ سربراہی پگڑی دی گئی اور ہمارے پیر بھائی ہیں جی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاد ہے اور یہ چٹے جی آپ کے سامنے یہ نا اس کی جی آنکھ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ جی یہ دوستو یہ جی آپ دیکھ لیں کہ اوریجنل کبوتر جی استاد اکپال خان شباز خیل کے چٹے آپ کو کلیر آنکھ دکھا رہے ہیں ان کے اوریجنل کبوتر ہیں جی یہ بریڈر مادی ہے جوڑوں والی صرف آپ کو شوق کروا دیں ہم استاد کے دوسری سیکھ یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں پر جی استاد جی اس کو لو جی آپ کو چٹے بریڈر مادی ہے اور یہ بلکل ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں دیا ہو جی خودے چاہو جاو 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 خودے خودے ہیں دل بند ہے صرف 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 چل خیر کوئی نہیں کیونکہ یہ بارش ہے نہیں تو یہ جی دیکھ لیں جی دوستو یہ استاد اکپال خان شباز خیل کے چٹے جو پیور اور میں آپ کو بتا ہوں یہ انتہائی کرید ترین ہیں بریڈر بریڈر جو ہے بلکل یہ آپ کو پیور حالت میں اب آپ کو دکھا رہے ہیں استاد اکپال خان سے باز خیل کی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے جو بڑی بڑی ان کے دامن میں بہت بڑی بڑی کامیابی ہیں ان فرادی مقابلے جیتے اور یہ آپ کو دکھائیں استاد اکپال خان کی مشہور و معروف چٹے جی دنے اکپال خان سے بڑی اندیں ایک آئی ایک دینہ ایک آئی ایک خیل کی مقابلہ ہی یہ دنیا آپ کو ریڈر سے بڑی اندیں ایک آپ کو آنکھ بھی دکھا دیکھا رہیں لیکن پھر بھی آپ کو پار اور کندے کا اندازہ ہو جائے گا دوسرا یہ بالکل اپنی اصل حالت میں جیسے جو بڑے کبوتر تھے اسی طرح بلکل حالانکہ یہ کوئی چوتھی پانچویں جگہ ہوں گے ساتھویں آٹھویں جگہیں پہ رہیں لیکن اقبال خان شباز خیل کی مہارت اور بریوٹ کو قائم رکھنا یہی پہت بڑا پانچویں یہ دوستو یہ آپ دیکھیں جی تو دوستو ہم نے استاد اقبال خان شباز خیل کی چھت کا وزٹ کیا ان کی گفتگو بھی سنی ان کے کبوتروں کا بھی آپ کو شوق کروایا اور انتہائی مقتصاد یہ آپ کے سامنے کھٹے خالی پڑے ہیں اور واقعی استاد اقبال خان اقبال خان ہے واقعی کہ اتنے کم کبوتروں کے ساتھ شوق کرنا بڑی بات ہے تو انشاءاللہ دوستو ہمارا اگلا جو وزٹ ہے وہ فہیم خان شباز خیل ہیں وہ بھی کھلاڑی یہیں شباز خیل کی چھت تو وہاں بھی اچھی پروازیں آ رہی ہیں تو ادھر کبھی ہم انشاءاللہ آپ کو شوق کروائیں گے تو وہاں پر بھی ملاقات انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ اجازت جائیں گے اللہ حافظ